السلام علیکم کہ اب وہ آنے والا ہے اب اس کی بیعت کرنی ہے اب ہم نے اس میں شک کا اظہار نہیں کرنا ہے السلام علیکم ندائے آسمانی سے ریلیٹڈ مجھ سے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ویڈیو بناو بناو لیکن میں نے نہیں بنائی کافی فورس کیا کئی میسیجز بھی کیے پھر بھی میں نے کوئی ویڈیو اس پر نہیں بنائی بنانا مناسب بھی نہیں سمجھا چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک کومیٹ گرین کومیٹ آیا تھا اس کے پر ویڈیو ضرور بنائی تھی جبکہ اس پر کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا تھا اور اس کے اوپر ندائے آسمانی پر تو پتہ نہیں کسنی ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہیں ابھی اس رمضان میں کومیٹ کے پر میں نے بنائی تھی لوگ نہیں بنا رہے تھے مگر میں نے بنائی کیونکہ وہ کومیٹ لگ بھی رہا تھا کہ پچاس ہزار سال بعد آ رہا ہے اس کی بہت ساری ایسی نشانیں تھی جب سے حضرت آدم زمین پر آیا اس سے لے کر کہ اب تک وہ گزرا نہیں تھا تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی اس میں جو پوری ہو رہی تھی اور اس کے گزرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو زلزلیں آنا شروع ہو گئے بڑی کسرت کے ساتھ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں پولیٹیکل کرائسز فود کرائسز اور بارشوں میں جو آئی ہے اور اقدم سے جو یہ اولے پڑھنے والے معاملات جو شروع ہوئے ہیں کلائمٹ سے ریلیٹڈ تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں اس کومنٹ کے بعد سے آئیں ہو سکتا ہے شاید وہی ہو جو نشانی میں بتایا گیا تھا یا کوئی دوسرا بھی ہو ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر کہ اس کے بعد سے بہت ساری تبدیلیاں ایسی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے وہ تھا یا نہیں تھا خیر اللہ بہتر جانے تو وہ لگ رہا تھا اس وجہ سے میں نے اس کے پر ویڈیو بنائی تھی اب یہ جو ندائے آسمانی سے ریلیٹڈ ہے اس پر میں نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی کیونکہ یہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سال ایسا کوئی ایونٹ ہونے والا ہے ایسا احادیث میں ضرور موجود ہے سنیوں کے نزدیک سے جائیں گے تو پنہ رمضان کو ایک آواز سنائی دینی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ پنہ رمضان کو جو ایک آواز سنائی دے گی اسے سن کر کے جو ہے اگر آواز آئے تو فوراں اپنے کاروں میں اونگلیاں ڈال لینا اپنی دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کر لینا کمبلوں کے اندر چھپ جانا اور اس آواز کو مت سننا ضعیف روایت ہے مگر یہ کہ ملتی ہے باقی اور بھی کئی لوگوں سے ملتی ہے مگر اس میں یہ ذکر نہیں ہے مگر اس آواز کا ذکر ضرور ہے کہ فجر کے بعد جو ہے وہ ایک ایسی آواز آئے گی رات کی تاریخی میں آئے گی فجر کے بعد آئے گی مختلف روایتوں میں مختلف ذکر ہے مگر آواز کا ذکر ہے کسی طریقے سے شیعہ روایتوں میں چلے جائیں تو تئیس رمضان کو ذکر ہے کہ تئیس رمضان کو ایک آواز آنے والی ہے تو یعنی کہ دونوں ہی فرقوں میں آواز کا ذکر ہے اور رمضان کے مہینے میں ذکر ہے کہ آئے گی لیکن وہ یہی رمضان ہے یہ مجھے نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں نے نہیں بنائی اور دیکھیں آواز آئی بھی نہیں تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت ہی قریب کی نشانی ہے بہت قریب کی نشانی حضرت امام مہدی کے ظہور سے بہت قریب کی نشانی جس رمضان میں آواز آگی تو سمجھے اس کے بعد تو پھر حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا چاہیے محرم میں تو اس طرح کی نشانی تھی وہ اب اس طرح کی نشانی کیسے بیان کی جائے کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہے اور حضرت امام مہدی کا بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہیں یعنی کہ ابھی ہم بڑے مزے سے دیکھیں ہمیں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں اتنی فراغت بھی ہے ہمیں اور وہ نشانی جس کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت پوری ہو رہی ہوگی کہ جب ہمیں فراغت ہی نہیں ہوگی شاید ہم ہوں گے بھی نہیں ہوں گے یا ہم اگر ہوں گے تو ہم پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے تو اتنی یعنی کہ بری کنڈیشن ہو رہی ہوگی دنیا اتنی ظلمت میں جائے جا چکی ہوگی تب ہی تو کوئی نور جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے گا وہ اُبھرے گا جب تک وہ ظلمت نہیں آتی تب تک وہ نور نہیں آگا جب تک رات کی تاریخ ہی نہیں ہوگی تو سورج کا صویرہ صبح کا اجالہ نہیں ہوگا تو رات کی تاریخ ہی ضروری ابھی وہ رات کی تاریخ ہی اپنے اروج پر پہنچی نہیں وہ پہنچنے والی اس وجہ سے میں نے وہ ویڈیو نہیں بنائی اب اس روایت کے مطابق دونوں روایت ہیں تو رمضان کا مہینہ لکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آواز تو آنے والی ہے اب وہ آواز ندائے آسمانی کہلاتی ہے تو اس کی پوسیبلیٹیز بھی ہوں گی ظاہر سے بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوسیبلیٹیز ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانے کے وہ آواز کیسے والا وہ قدرت اس کی ہے وہ جیسے چاہے آواز جہاں سے چاہے زمین تک پہنچا دے تو وہ آواز لیکن کیونکہ کئی لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پھر ہم نے دیکھا بھی کئی جگہوں پر یعنی ناسا کی ریسرچ ہے اور بہت ساری اسپیس سے ریلیٹڈ ریسرچ آ رہی ہوتی تو اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ باہر سے کوئی ایسی آواز کیا آیا آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی تو اس طرح کی بہت سارے لوگ چیزیں شیئر کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اچھا ہے بہت نالج میں اضافہ ہوتا ہے آواز آنے کے چانسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں کہ سورج میں دھماکے ہو رہے ہیں سورج میں ہول پڑھ رہا ہے کوئی ایک اور سورج کو بڑا حضرت امام مہدی کے ظہور سے قریب سورج کا بڑا کردار ہے ان کے ظہور میں اور بہت بڑی بڑی نشانے سورج سے لیٹڈ بتائی گئی ہیں تو اب اس میں ایک ہول پڑھ رہا ہے ناسا کے مطابق انہوں نے تصویریں بھی اس کی لئے ہیں وہ نظر بھی آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی کہیں جگہ اوپر اس کے اوپر لوگوں نے بہت ویڈیوز بھی بنائی ہوئے آپ نے سنی ہوگی وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں جو نورڈن ایریاز جو زمین کا نورڈن ایریاز ہیں وہاں پر کینیڈا کے شمال میں جو ہے وہ آوازیں سنی گئی ہیں عروراز جو گرین رنگ کی آپ نے لہرے دیکھی ہیں ان کے ساتھ وہ آوازیں سنی گئی ہیں باقاعدہ اور وہ بڑی عجیب قسم کی آوازیں تھی پھر جب اس کا پتہ لگایا گیا تو وہ سورج سے آ رہی تھی یعنی سائنس داست کہہ رہے کہ یہ وہ سورج میں جو دھماکے ہو رہے ہیں اس کی وہ آوازیں اس کی ویو کی آوازیں جو یہاں تک آ رہی ہیں یعنی پہلے کبھی نہیں سنی گئی تھی مگر اب سنی جا رہی ہیں اور وہ دھماکے اتنے بڑے لیول کے نہیں ہیں ابھی جتنے بڑے لیول کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہو رہے ہیں دن بر دن ہوتے جا رہے ہیں سورج میں دھماکے ہو رہے ہیں تبدیل یہاں ہو رہی ہیں تو وہ دھماکے جو ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو ابھی تک جتنے ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ ہلکی پھلکی آواز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جو لوگ سن رہے ہیں اپنے کانوں سے وہ تیز آواز کا جو ذکر ہے وہ possibility میں ہے کہ آگے چل کے کوئی سورج میں ایسا دھماکہ ہو جائے بہت بڑا تو اس کی نتیجے میں کوئی ایسی آواز جو ہے وہ زمین تک پہنچے اور یہی ایک قریب سے قریب اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ایک ذریعہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ سورج کے ہی ذریعے کوئی ایسی آواز آئے گی کیونکہ ہماری زمین کا اور سورج کا ان سیاروں کا آپس میں جو کنیکشن ہے یہی اگر یہ ہل جائے تو ہم پر قیامت ہے اور یہ اگر برقرار ہے تو ہمارے پاس زندگی ہے تو یہیں صحیح ہی کچھ نہ کچھ ہونا ہے رہی بات لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسٹرائیڈ بھی آ سکتا ہے تو ایسٹرائیڈ اگر آئے گا میرے بھائی تو وہ زمین کے کسی نہ کسی خطے میں گرے گا بہت بڑا بھی گرے گا تو کسی خطے میں گرے گا تو اس کی آواز پوری زمین پر آئے یہ پوسیبل نہیں ہے اور اتنا بڑا اگر آ گیا کہ اس کی آواز پوری زمین پر آئے تو پھر تو زمین ہی نہیں بچے گی تو پھر ہم لوگ میں سے کوئی نہیں ہوگا اس لیے جو ہے وہ ایسٹرائیڈ نہیں ہو سکتا نیوکلیر دھماکہ لوگ کہہ رہے تھے تو نیوکلیر دھماکہ آسمان میں تو نہیں بھٹتا زمین کے اوپر ہوتا ہے تو اس لیے نیوکلیر دھماکہ کی آواز بھی نہیں ہوگی وہ اور نیوکلیر دھماکہ کی آواز بہت زیادہ دو تین شہروں میں سنی جائے گی بہت زیادہ ایک ملک میں سنی جائے گی اس سے زیادہ تو نہیں کہیں سنی جا سکتی تو یہ کہ وہ نیوکلیر دھماکہ بھی نہیں ہو سکتا وہ ایسٹرائیڈ بھی نہیں ہو سکتا وہ سورج سے کوئی کنیکشن ہو سکتا ہے یا پھر اللہ بہتر جانے کوئی اور ہماری ہی گیلیکسی کے اندر سے کہیں اور سے کوئی ایسی کوئی دھماکہ ہوا ہو کوئی سورج پھٹا ہو کوئی ایسٹرائیڈ آپس میں ٹکرائے ہو کوئی سیارے ٹکرائے ہو اس کی کوئی ویوز ہوں وہ وہاں سے ٹریول کرتی بھی آ رہی ہیں اور وہ ہم تک اس وقت پہنچیں اور ٹائم بتا دیا گیا اس ٹائم پر آئی یعنی رمضان کا مہینہ ہوگا کیونکہ جنہوں نے بتایا ہے وہ یہ ساری سرکل یہ سارے ٹائم کہ کون سا سیارہ کس ٹائم پر کہاں ہوگا وہ جانتی تھی وہ شخصیات تو یقیناً انہیں پتا تھا اسی لئے انہوں نے ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ اس ٹائم پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہوگا تو پھر ایسی آواز بھی آئے گی تو وہ ہو سکتا ہے کہ باہر سے جو آواز ہو وہ ہو اور میرا خیال ہے کہ شاید سورج سے ہی ہوگی کیونکہ سورج سے آواز ابھی آ بھی چکی ہے ہلکی پھلکی تو مزید دھماکوں کے بھی چانسز ہیں اور سراخ بھی پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اتنا ڈیپس میں سراخ ہو جائے کچھ ہو جائے جس کے نتیجے میں ایسا کچھ ہو اور سورج کا ذکر بھی بہت زیادہ ملتا ہے روایت میں وہ ہے وہاں سے جانسز ہیں اور رہی بات کہ بھئی ہمیں کیسے پتا چلے گا تو اس کے لئے فکر مند دونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا چل جائے گا کیونکہ سائنٹسٹ جو ہے نا آج کل کی دنیا وہ ہمیں پہلے ہی بتا دے گی کہ بھائی اب جو ہے وہ سورج سے کچھ ویوز نکلی ہیں وہ ہم تک پہنچیں گی کل یا وہ ہم تک پہنچیں گی پرس ہوں یا وہ ہم تک پہنچیں گی پچھلے اگلے دس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے میں تو کچھ اس طرح کا ایکٹیویٹی ہونے والی سورج میں دھماکیں ہو رہے ہیں تو وہ بتا دیں گے یا نیکس بھی کچھ ایسا نہ بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے پوسیبلیٹیز ہیں اگلے مہینے کچھ ہو سکتا ہے ہم اس رمضان کو پہچان جائیں گے کہ یا اسی رمضان میں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے یا کہیں دور بھی کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ ہمیں یقیناً پہلے بتا دیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی نشانیاں واضح کرنی ہے حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہر وہ نشانی واضح ہوگی کہ ہر شخص پہچان سکے کہ اب وہ آنے والا ہے اب اس کی بیعت کرنی ہے اب ہم نے اس میں شک کا اظہار نہیں کرنا ہے تو شک اور شبہ کا جتنا بھی کوئی قاسم کو بنا لو محمد قاسم کو کوئی کسی کو بھی بنا لو وہ جو شک اور شبہات والی باتیں ہیں وہ ساری اللہ تعالی نے ختم کرنی تو وہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ ختم ہو رہی ہوں گی تو اس سے پہلے وہ سب ہمیں پتا چل رہا ہوگا سائنٹس بتا رہے ہوں گے ہمیں ہمیں کوئی اور ذریعے سے پتا چل رہا ہوگا مگر وہ چیزیں ہمیں پہلے سے پتا چل رہے ہوں گے کہ اب یہ ہونے والا ہے مہینہ آ رہا ہے اور ایسی آواز بھی آنے والی ہے یہ کہہ رہے ہیں دھما کا اور ہے تو ہو سکتا اس کے نسیجے میں آواز ہے ہمیں پتا چل جائے گا تو جب ہمیں پتا چل جائے گا اور پھر جب وہ آواز ہمیں وقت بھی بتایا گیا ہے باز کے نزدیک پندہ ہے تو باز کے نزدیک تیسے اگر پندرہ کو نہیں آئے گی تو بھائی تیس کو آ جائے گی سنیوں کی روایت صحیح نہیں ہوگی تو شیوں کی روایت صحیح ہو جائے گی کسی نہ کسی تو روایت صحیح ہوگی جب روایت صحیح ہوگی اور اس دن وہ آواز آئے گی تو اس کا مطلب تو پھر ہم نے کرنا کیا اس دن ہم پہلے سے پریپیر رہے ہیں کہ یار جب سائنٹس ایک بات کہہ رہے ہیں روایت میں ہمارے پاس موجود ہے اور مہینہ وہی چل رہے ہیں تو پھر ہم پہلے سے پریپیر رہے ہیں کہ آج کی فجر کے فوراں بعد جو ہے گھر میں رہیں یا گھر کے اندر دروازے کھڑکی بن کر کے بیٹھ جائیں احتیاطی طور پر اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو فوراں سجدے میں گریں آواز ختم ہونے کے بعد تو وہ ساری ایکٹیوٹی جو ہمیں بتائی گئی ہے ہمیں وہ فالو کرنی چاہیے اس کے بعد پھر ہم منتظر رہے ہیں کہ بس اب محرم کا مہینہ ہے اور اس وقت تک تو خیر حالات بھی ایسے ہو چکی ہوں گے جب یہ مہینہ ہوگا رمضان کا تو اس وقت تک حالات ایسے ہوں گے جنگو کے اور بہت سارے جس سے ہمیں ویسے بھی پتا ہوگا کہ یاد یہ اب یہ وہی مہینہ اور اب وہی سال ہے اور وہی دن چل رہا ہے تو کہ اب ظہور جو ہے نا بس خریب ہے اب ہوا ہوا اب کوئی ٹال نہیں سکتا کیونکہ اب ظلمت اتنی ہو چکی ہے کہ اب روشنی کا جو ہے بس اجالہ ہونے والا ہے اندھیری رات اتنی ہو گئی ہے کہ اب سورج نکلنے والا ہے یہ جو ظلمتوں کا گھیرہ ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے تو وہ والی بات جو ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس وقت تو اس وجہ سے میں نے اس رمضان میں نہیں بنائی تھی مگر اب انشاءاللہ دیکھیں نیکسٹ رمضان بھی میں نہیں سمجھتا اللہ بہتر جانے کے ہو نہ ہو مگر نیکسٹ رمضان بھی میں نہیں سمجھتا شاید اس سے اگلا والا شاید شاید جو ہے وہ پوسیبلیٹیز ہے کہ شاید اس سے اگلے والے میں یہ والی نشانی جو ہے وہ پوری ہو شاید اللہ بہتر جانتا ہے